بی بی کے دربار پر تین حملے ہوئے تو اب میرا دن چاہتا ہے کہ دنیا کو بتا دوں کہ یہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے تو جو ہے میرے در اگر ہم تاریخ ویلادت کو دیکھیں تو بی بی کی تاریخ ویلادت پانچ جمادی الاول تو جو ہے تاریخ ویلادت پانچ جمادی الاول اگر ہم مہینے کو دیکھیں جمادی الاول اسلامی مہینوں میں سے پانچ جماں مہینہ اگر ہم سنہ ہجری کو دیکھیں تو پانچ سنہ ہجری آپ نے گول کیا کچھ خاص بات ہے پانچ تاریخ پانچ جماں مہینہ پانچ جماں سال قدرت کو معلوم تھا پنجدن کی عابروں بن گیا رہی ہے قدرت چانتی تھی پنجدن کو بچانے والی آ رہی ہے پنجدن کی عزت کو بچانے والی آ رہی ہے ازادارو بی بی کے دو قسم کے بی بی کے دو قسم کے تاریخ ہیں ہر شخص کا کوئی ایک تاریخ ہوتا ہے لیکن بی بی کے دو تاریخ ہیں سواد ہو سکتا ہے دو کیوں ہیں کہا نور پہ بھی دو تاریخ تھے حضرت نور دو تاریخ ہوسکانا دو تاریخ دو تاریخ تھے ایک دو فان آنے سے پہلے تھا ایک دو فان آنے کے بعد تھا دو فان آنے سے پہلے نور کشتی کے ذریعے سے پہچانے چاہ رہے تھے بے نو کون ہے جو کشنی بنا رہے ہیں لیکن دفان آنے کے بعد اب تعالف بدلہ ہے کشنی نو کے ذریعے سے پہنچانے جا رہی ہے پھر کون سی کشنی وہ کشنی جو نو نے بنائی تھی تعالف کیوں بدلہ اگر آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے تو بی بی کے بھی دو تعالف ہیں ایک تعالف کربلا سے پہلے ہے ایک تعالف کربلا کے بعد ہے کربلا سے پہلے جو تعالف بی بی کا ہے بی بی اور ساتھ کا نام ہے تو جو میری طرف کیجئے گا زینب محمد الرسول اللہ کی نواسی کا نام ہے زینب علی کی زیدت کا نام ہے زینب علی کی پیٹی کا نام ہے زینب فاطمہ دل شہلا سلام اللہ علیہ کی لفتے جیگہ کا نام ہے زینب حسد کی بہت کا نام ہے زینب حسین کی ہمشین کا نام ہے یہ تعالف کربلا سے پہلے تھا اب کربلا کے بعد تعالف بدل گیا ہے زینب حسد ذات کا نام ہے جس کا نانا رسول خدا ہے جس کا بابا حالی مرتضا ہے جس کا باہی حسن مرتضا ہے جس کی ماں فاطمہ تو سارا ہے جس کا باہی حسین شہید گربلا ہے آپ نے توجہ کی بھئی تعالف کیسے بدلا تعالف کیسے بدلا کربلا سے پہلے زینب رشتوں سے پہچانی جاتی تھی کربلا کے بعد رشتے زینب سے کربلا سے پہلے زینب رشتوں سے پہچانی جاتی تھی کربلا زینب نے کچھ ایسی قربانی دی اب رشتے زینب سے پہچانے جاتے ہیں اب اسلام زینب کی بقا ہے کہا جس طرح اگر رسول چالیس سال تک اعلان نبوت کیا اس سے پہلے رسول کو صادق بھی منوانا پڑا امین بھی منوانا پڑا دنیا یہ کہتی ہے آج بھی ایک چک سمجھ سکتا ہے کہ اگر رسول اعلان بلایت قریر کے مقام پر نہ کرتا تو آج رسالت باقی نہ ہوتی آج رسالت باقی نہ ہوتی ازاداروں ایسے ہی اگر میں کہا کرنا ہوں اگر جناب زینب و ام کنسوم مولا کے ساتھ کربلا نہ جاتی اللہ مان مولا کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو آج حسین کا خون اس سہرہ میں پہ جاتا آج حسین کا خون ان ریکزاروں میں جذب ہو جاتا یہ تو زینب کا کمال تھا اس خون کو ریکزاروں سہرہ کے زرار سے نکال کر آج کربلا کو معلہ بنا دیا اگر میں بی بی کا تعالیم تھی سنداز سے کرانا چاہوں تو بجا ہوگا اگر کربلا تو چمیدر ہے اگر کربلا جسم ہے تو روح کا نام زینب ہے اگر کربلا جسم ہے تو روح کا نام زینب ہے اگر کربلا میان ہے تو تلوار کا نام زینب ہے اگر کربلا پھول ہے تو کشمو کا نام زینب ہے اگر کربلا نماز ہے تو صلوات کا نام زینب ہے اگر کربلا حاج ہے تو کعبے کا نام زینب ہے آپ نے گھول کیا ہوگا جس طرح جسم روح کے بغیر مکمل نہیں خود پھول خوشبوں کے بغیر مکمل نہیں دلوان یا میان دلوان کے بغیر مکمل نہیں نماز صلات کے بغیر مکمل نہیں حاج کعبے کے بغیر مکمل نہیں ایسے کربلا حاجی نفکے بغیر مکمل نہیں سلام بر محمد اللہم 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 اللہ اللہ ایک ذات ہے درجو میری رفت ہے ایک ذات زینب ہے جس نے پنجتن کے کردار کو اپنے سانچیں میں ڈھال لیا میں اللہ کی قسم فضائے نہ پڑھتا لیکن مجھے دھماکوں نے رولا دیا میں کہتا ہوں مسلمانوں اب تو بس کر دو مسلمانوں زینب نے اپنا سب کچھ دے دیا سب سے قیمتی چاہدن تھی زینب نے وہ بھی دے دی اگر ہم کربلا سے کیوفا بتانا چاہتا ہوں بی بی نے انقلاب کیسے لایا کیا کیا دے کے انقلاب لایا آج آپ صفحہ عذاب پہ بیٹھے ہیں تو بی بی کی وجہ سے بیٹھے ہیں کربلا سے کوفا کوفا سے شام تنہا زینب نہیں چل رہی پنجیتن کا گردار ساتھ ساتھ چل رہا ہے فضیلتوں کا محور مرکز ہے جو ساتھ چل رہا ہے میں نہیں کہتا آپ مجھے دان دیں بلکہ آج وہ دن ہے جب بی بی کا نام ذہن میں آئے تو انسان کرونا آ جائے تو جو ہے تنہا زینب نہیں چل رہی بنی حاشم کا عزت و وقار بن کے چل رہی ہے تنہا زینب نہیں چل رہی فضیلتوں کا کوہ عالی ہے جو چل رہا ہے عزت داروں اگر آپ نے سیرتِ علی کو دیکھنا ہے تو زینب میں نظر آئے گی کبھی عباس کی شجاعت دیکھنی ہے تو زینب عباس کی شجاعت میں ڈھل جائے گی کبھی ابو طالب کی سیرت دیکھنی ہے تو زینب ابو طالب کی سیرت میں ڈھل جائے گی کبھی سیرتِ فاطمی دیکھنی ہے تو زینب سیرتِ فاطمی میں ڈھل جائے گی عزت داروں ایک جملہ کہوں گا زینب اس ذات کا نام ہے اگر اب زینب تنہا زینب ہے اگر گردار ابو طالب دیکھنا ہے تو مکہ کے جھلستے ہوئے سہرہ میں جو محمد کو بجائے اسے ابو طالب کہتے ہیں گربلا کے لپکتے ہوئے شونوں سے جو محمدیت کو بجا لے آئے اسے زینب اسے لپکتے ہوئے شونوں سے اسے تپکتے ہوئے شونوں سے جو محمدیت کو بچا کے لائے جو غدیر کے حیلانیں ملایت کو بچا کے لائے جملہ کہوں گا جو بچوں کو بچا کے لائے جو بیواؤں کو بچا کے لائے جو انہیں بچا کے لائے جینے کی امید نہیں ہے ازادار اور جینے کی امید ہوئی کیسے سکتی ہے جب علی اکبر جیسا خوفان کر بیٹھے ہیں آسان تھا نبی کے لئے گدیر کے